پانی نہیں آتا تھا یہی مشکلات ہیں بولز کبھی چھ پر بولز نہیں ہوتا ہے کبھی سات ہوتا ہے کبھی آٹھ ہوتا ہے یہ لیاری کا مکین اسی سالہ میر کلام پھان ہے آرام کرنی کی عمر میں وہ روزانہ دیڑ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے پانی سے بھرے گیلن لانے پر مجبور ہے پانی کی یہ کہانی کسی ایک شخص تک محدود نہیں کراچی کے بیشتر علاقوں میں پانی کی شدید قلت ہے جبکہ زلہ غربی میں تو جیسے پانی نایاب ہی ہو گیا ہے شہر کو ضرورت کا نفص پانی میں اثر نہیں آخر ماجرہ کیا ہے ہم نیوز نے کھوج لگایا تو معلوم ہوا کہ کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ کے آداد و شمار کے مطابق شہر میں پانی کی طلب 1200 ایم جی ڈی جبکہ رسد 550 ایم جی ڈی ہے 650 ایم جی ڈی پانی کی کمی سے راشننگ سسٹم کے تحت نمٹا جاتا ہے کراچی کے جن علاقوں میں لائنوں کے ذریعے پانی نہیں آتا وہاں پر پانی پہنچانے کے لیے ٹینکرز کا سہرہ لیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے کراچی وارٹر بورڈ نے شہر میں سات ہائیڈرنٹس خائم کی ہیں چھے وارٹر ہائیڈرنٹس ٹھیک اداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں جبکہ ایک وارٹر ہائیڈرنٹ نیشنل لوجسٹک سیل کے ماتحت کام کرتا ہے ایم ڈی وارٹر بورڈ اسد اللہ کے مطابق چھے وارٹر ہائیڈرنٹس کی سالانہ آمدنی 84 کروڑ جبکہ سندھ حکومت وارٹر بورڈ کو ڈی سی کوٹے کی مد میں سالانہ 36 کروڑ روپے کی رقم دیتی ہے جیسے ڈی سی ویسٹ کا جو مجھے یاد ہے وہ کم او بیش تین لاکھ گیلنٹ جو ہے وہ پر ڈے پانی ڈی سی ویسٹ کو جاتا ہے اسی طرح سے تمام ڈیپلی کامیشنرز کو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس کم ہے سب سے زیادہ بیسٹ میں جاتا ہے یہ سامان کو بھی اگر آپ ملا لیں گے جو کہ جاتا تو ہے ہمارے پاس سے وہ پھر اکاؤنٹ فار ہو جاتا ہے وہ بعد میں کبھی جب گورنمنٹ آف سندھ پیسے دے گی تو وہ ان کانٹیکٹرز کو پیل کیے جائیں گے تو کم او بیش اگر چھے سے سات کروڑ روپے کیش آ جاتے ہیں اور دھائی سے تین کروڑ جو ہے وہ ٹی سی کوٹا میں ایڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو کم او بیش اس سے ہماری جو مہینے کے آمد نہیں ہے بیسیکلی جی کے جائے وہ دس کروڑ کے قریب ہے لیکن شہریوں نے ایم بی وارٹر بورٹ کے دعوے کو یک سر مسترد کر دیا ہے یہ ہمارے علاقے کے کونسلر بس پیسے میں سے کہا لیتے ہیں کیا پتہ گورنمنٹ ان کو دیتی ہوگی پانی نہیں آتے بہت تکلیف ہے ہر کسی کو تکلیف ہے ہمارا تین ہزار ٹھائے ہزار میں سنگل ٹینکر لے کے جاتے ہیں اور یہی عالم چل رہا ہے تین مہینے سے شہر کو پانی کی فرامی کے منصوبے کے فور کا دو ہزار بارہ میں اعلان ہوا اور دو ہزار چودہ میں اس پر کام شروع کیا گیا جو تحال زیر تعمیر ہے یہ منصوبہ مکمل ہو جائے اضافہ ہو جائے گا لیکن شہر کی موجودہ ضرورت کے مطابق دو سو نوے ایم جی ڈی پانی کی کمی برخرار رہے گی کراچی شہر میں پانی کی خرید و فروغ سے منسلک افراد منظم انداز میں شہریوں کی جیبوں سے یومیاں کروڑوں روپے نکلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن یہ پیسہ حکومت کی جیب میں نہیں جاتا شاید یہی وجہ ہے کہ یہ پیسہ ایک کالی معیشت کا حصہ بن رہا ہے کیمرامین محمد مزر کے ساتھ آتف حسین ہم نیوز کراچی